گجنہ والا کی انصدات دہشتگردی کے عدالت نے وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتا اللہ تارڑ اور سائرہ افزل تارڑ کی چودہ نومبر تک بری زمانت منظور کر لی اتا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ وزیراعباد واقعہ کا مقدمہ تحریک انصاف نے درج نہیں کر آیا تو ہم درج کر آئیں گے سائرہ افزل تارڑ کہتی ہیں کہ عوام تحریک انصاف کے دھوکے میں نہیں آئیں گے افزل تارڑ کے واقعے کی ایف آئی آر نہیں درج کرتے تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی ایف آئی آر درج کرنے اپنی جورسٹکشن کے اندر کہ یہ سازش ہوئی ہے اور یہ باماملہ انہوں نے خود کروایا ہے پرویز علیہ صاحب نے پائوڈین چھڑت کے اپنی ہڑیاں جوڑ لی تھی ان کی پٹیاں بھی کل اتر آئی ہیں پہلا پلستر ہے دنیا کا جو میں نے چوبیس گھنٹے میں ترتے ہوئے دیکھ گولیوں کی تعداد بھی متنازہ ہے دو تھی چار تھی چھے تھی میرا تو خیال ہے ڈسپرین کی گولیاں تھی یہ والی گولیاں نہیں تھیں جس دن سے یہ وزیر آزم کی کرسی سے شخص ہٹا ہے یہ لوگوں کو بے فکوف بنا رہا ہے یہ جگہ جگہ چند لوگوں کا مجمع کرتا ہے اور یہ شروع ہو جاتا ہے اس سے ایک حافظہ بعد میں مسلم لیگ نون کا ان سے جلسہ برداشت نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ وزیر آباد کی ساری ایف آئی آر کی قصر انہوں نے حافظہ بعد پر لگائے